باب ما جاء ان الماء لا ينجسه شئی عن ابي سعید الخضری رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ انا توزع من بیر بزاعة وهی بیر يلقا فيها الحیز واللہوم الكلاب والنتن فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء تہور لا ينجسه شئی قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن وقد جود ابو اسامة هذا الحدیث فلم يرع واحد وحدیث ابي سعید في بیر مزاعة احسن مما روا ابو اسامة وقد رویہ هذا الحدیث من غیر وجہ عن ابي سعید وفی الباب عن ابن عباس وآیشہ باب منه آخر عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يسأل ان الماء يكون في الفلات من الارض وما ينوبه من السماء والدواب قال اذا كان الماء قلتین لم يحمل الخبس قال محمد بن اسحاق القلہ هي الجرار والقلہ التي يستقا فيها قال ابو عیسیٰ وهو قول الشافعی و احمد و اسحاق قالوا اذا كان الماء قلتین لم ينجزه شيء ما لم يتغیر ریحه او تعمه وقالوا يكون نحوا من خمس قرب باب قراہیت البول في الماء الراکد عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبلن احدكم في الماء الدائم ثم يتوزؤ من قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وفی الباب عن جابر باب ما جاء ان الماء لا ينجزه شيء کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی یہ باب ہے پہلا باب اس میں حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کیا ہم وضو کریں گے بیر بزاعہ سے بزاعہ نامی کوئے سے حالانکہ وہ ایسا کوئہ ہے کہ جس میں ڈالے جاتے ہیں پھیکے جاتے ہیں حیز کے کپڑے اور لہوم القلاب کتوں کے گوست کے ٹکڑے ونطن اور گندگیاں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے ارشاد فرمایا ان الماء تہورن لا ینجسہو شئی کہ پانی پاک ہے اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی یہ پہلی حدیث ہے اس کے باد والی حدیث جو بلا عنوان ہے بابم منہ آخر امام تنویزی رحمت اللہ علیہ وسی سے متعلق فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ اسی سے متعلق ہے دوسرا باب جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جب آپ سے سوال کیا جا رہا تھا پوچھا جا رہا تھا اس پانی کے بارے میں جو پانی جنگلوں میں ہوا کرتے ہیں یکونو فی الفلاتی من الارض اور اس پانی میں وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَائِ وَالدَّوَابِ چوپائے اور درندے اس میں پینے کے لئے اترتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمَلِ الْخَوَسِ جب پانی دو قُلَّة ہو جائے گا تو وہ ناپاکی کو برداشت نہیں کرے گا اس کے باب والا باب باب و کراہیت البولی فی الماء الراکد کہ ماء راکد میں ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کی کراہیت اس میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا لَا يَبُلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ تم میں سے کوئی بھی آدمی ہرگز پیشاب نہ کرے ٹھہرے ہوئے پانی میں ثُمَّ يَتَوَزَّوْ مِنْ پھر وہ اس سے وضو کرے یہ تین ابواب جو ایک دوسرے سے متعلق ہیں امام تنوزی رمط اللہ علی نے قائم فرمائے ہیں اس باب میں یعنی پہلے باب میں بھی باب ماجاہ اننا الماء لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءِ اس باب میں اور اس کے ماباد ابواب میں پانی کے پاکی اور ناپاکی کے سلسلے میں مسائل ہیں اصحاب زواہر یعنی غیر مقلدین کہتے ہیں کہ پانی کبھی بھی ناپاک نہیں ہوگا ناپاکی گر جانے سے بھی وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا مطلقا پانی ناپاک نہیں ہوگا خواہ پانی جاری ہو یا پانی ساکن ہو جاری نہ ہو کوئی وصف اس کا بدلے یا کوئی وصف اس کا نے بدلے ہر صورت میں پانی ناپاک رہے گا دلیل وہ اسی حدیث کو دیتے ہیں جو باب میں امام ترمیزی نے قائم فرمایا ہے کہ پانی پاک ہے اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ان کے نزدیک ان الماء میں الماء میں جو الف لام ہے الماء میں یہ استغراقی ہے دعوت زاہری کے مطالق ایک قصہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے مسئلے کا اظہار کیا تو لوگوں نے ان کو ایک پیالہ پانی اس میں اس سے زیادہ پیشاب ڈال کر کے دے لیا تو ان کو پینا پڑا اور پینے پر مجبور ہو گئے اس لئے کہ ان الماء تہورن لا ینجسو شئی یہ تو اصحاب زواہر کا مسئلہ رہا جمہور امت کے نزدیک پانی ناپاک ہوگا جب اس کے مواقع آ جائیں گے پانی ناپاک ہوگا مثلا اگر پانی قلیل ہے تو ناپاک ہوگا اور اگر پانی قلیل نہیں ہے کسیر ہے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا یعنی ماء جاری کے حکم میں ہے جس کو پانی کسیر کہتے ہیں ماء کسیر تو اس صورت میں پانی ناپاک نہیں ہوگا مگر کچھ شرائط ہیں تو یہ تھوڑا پانی یعنی ماء قلیل اور زیادہ پانی ماء کسیر کی مقدار میں اختلاف ہو گیا ہے امام مالک رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ اس کا مدار حس پر ہے احساس یعنی محسوس طور پر ظاہر ہونے اور نہیں ہونے پر اس کا مدار ہے ناپاکی کا اثر اگر ظاہر ہو گیا اور پانی کے اعصاف میں سے کوئی بھی ایک وصف بدل گیا تو وہ پانی قلیل ہے وہ فرماتے ہیں حس کے اوپر مدار ہے امام شافیر رحمت اللہ علی اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ مدار یعنی پانی کے پاک اور ناپاک رہنے اور ہونے کا جو مدار ہے وہ دو کلوں پر ہے دو مٹکہ پانی دو کلہ پانی ان کے نزدیک اس پر مدار ہے تو اگر دو کلہ پانی ہے تو وہ کسیر ہے اور اگر دو کلہ پانی سے کم ہے کلہ بھی کم ہو جائے گا تو وہ قلیل کی فہرست میں آ جائے گا کلہ کے بہت سارے معانی ہیں قدے آدم کے معانی میں بھی پہاڑ کی چوٹی کے معانی میں بھی اور مٹکے کے معانی میں بھی آتا ہے یہاں مراد ان کے نزدیک مٹکہ ہے جرہ یعنی وہ مٹکہ جسے لوگ کوئے پر پانی بھرنے کے لیے ڈالتے ہیں اور اس میں استعمال کرتے ہیں بڑا مٹکہ اور چھوٹی مٹکی یہ مراد نہیں ہے اکثر طور پر جو کوئے میں ڈالے جاتے ہیں مٹکے وہ مراد ہیں مزید تفصیل اس کی یہ ہے کہ اتنا بڑا مٹکہ کہ جس میں دھائی مشک پانی آتا ہو تو اس لحاظ سے دو کلہ دو مٹکے پانچ مشکیں پانی ہو جائے پانچ مشکوں کے برابر ہیں پانچ مشکیں پانی کے برابر ہیں اور تفصیل یہ ہے کہ دو کلہ ان کے نزدیک پانچ سو رتل پانی کے برابر ہو جائے گا یہ تھے ان کے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ مدار قلیل اور کثیر کا یعنی یہ پانی قلیل کب ہوگا اور کثیر کب ہوگا ان کے نزدیک مدار خلوس الاسر اور عدم خلوس الاسر پر ہے یعنی پانی پر نجاست گر جائے تو نجاست کا جو اثر ہے وہ اگر دوسری جانب پہنچ جاتا ہے تو پھر پانی قلیل اور اگر نہیں پہنچتا ہے تو پانی کثیر تو مدار جو ہے خلوس الاسر اور ادم خلوس الاسر پر ایک کنار پر گری ہوئی ناپاکی کا اثر اگر دوسرے کنارے پہنچ جائے تو قلیل نہ پہنچ تو کثیر اب سوال یہ ہے کہ اس کا کیسے ہم پتہ لگائیں گے تو جواب اس کا یہ ہے کہ ایک کنارے پر نورمل انداز میں بیٹھ کر کے آدمی وضو کرے تو اس کی جو حرکت ہے دوسرے کنارے پر پہنچ جاتی ہے تو قلیل دوسرا تجربہ یہ ہے کہ پانی کے ایک کنارے رنگ ڈال دیا جائے تو اس کا اثر اگر دوسرے کنارے پر پہنچ جاتا ہے تو پانی قلیل ہے اگر نہیں پہنچ تجربہ ہے پہنچ جاتا ہے تو قلیل ہے اور اگر نہیں پہنچ تو کسیر ہے یہاں پر ایک بات ذہن نشی کرنی چاہیے کہ احناف کے نزدیک جو اصل مدار کے خلوس الاسر اور ادم خلوس الاسر اصل مدار اسی پر ہے ہماری فقہ کی بعض کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے جیسے شرع وقایہ ہے شرع وقایہ میں یہ لکھا گیا ہے کہ مدار اشرن فی اشرین پر یعنی دہ دردہ تو یہ دہ دردہ امام صاحب کی رائے ہے یہ بھی لکھا گیا ہے حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے دراصل اشرون فی اشرین کی جو بات آئی ہے یہ امام محمد رحمت اللہ کے قول سے یہ بات آگئی ہے اور ان کے قول سے یہ چیز ناشی ہے جب ان سے ان کے تلامزہ نے تفصیل دریافت کی تو انہوں نے فرما ہے جس مسجد کے سہن میں بیٹھ کر وہ وضو فرما رہے تھے تو تلامزہ نے بعد میں سہن کی پیمائش کی تو پیمائش مختلف ہوئی آٹھ بائی آٹھ دس بائی دس گیارہ بائی گیارہ بعد میں چل کر کے اوسط درجے کی تخمینہ کو اور تحدید کو لیا گیا دہ در دہ یعنی لمبائی اور چڑھائی کو اگر ضرب دے دیا جائے گا تو کم از کم سو ہاتھ ہونا چاہیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک طرف دس ہو دوسرے طرف دس ہو نہیں بلکہ ضرب کا نتیجہ سو ہونا چاہیے سو سے بڑھ جائے مثلا ایک طرف کی لمبائی تیس ہاتھ ہے اور چوڑائی صرف پانچ ہاتھ ہے تو پھر بھی اشرون فی اشرین کے حکم میں آ جائے گا اس لئے کہ یہاں ضرب اگر دیں گے تو وہاں ڈیڑھ سو ہاتھ ہو جاتا ہے حاصل یہ نکلا کہ اصل رائے امام صاحب کی اصل تو خلوص الاسر اور آدم خلوص الاسر بعد میں اس کو دیکھا گیا ہے جیسے کہ اب ارز کیا کہ وہ دہ در در میں نکلا ہے اب اس سلسلے میں جو حدیث آئی ہے یہ حدیث بیر بزاعہ کہلاتی ہے بزاعہ نامی ایک عورت تھی حسول سلم کے زمانے سے پہلے اس نے ایک کون بنوائے تھا مدینے سے باہر شہر مدینے کا کچھ حصہ نشیبی تھا جس کو حدور کہتے ہیں اور کچھ حصہ اوچائی میں رہ تھا اس کو جو ہے عوالی کہتے ہیں بیر بزاعہ حدور کے حصے میں تھا یعنی نچلے حصے میں تھا اور جب بارش ہوتی تھی تو اتلے حصے کا یعنی عوالی کے حصے کا جو پانی اور پانی کے ساتھ دنیا بھر کی گندگیاں جس میں چیتھڑے اور ناپاکیاں اور عورتوں کے حیز کے کپڑے اس سب بھی بہ کر کے آتے تھے تو اس میں بہ کر کے اس کوئے میں گر جاتے تھے تو پھر اس کے اوپر سے پانی گزرتا رہتا تھا جب گرمی کا موسم آتا تو لوگ باغوں کی سیچائی میں اس پانی کو استعمال کرتے اور لوگ اس پانی کو پینے کے علاوہ اور کسی کام میں استعمال کرتے خود حضور صلی اللہ کے گھر میں بھی وہ پانی مستعمال ہوتا تھا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کو پانی کو استعمال کرتے ہوئے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی نے دیکھا تو آپ نے پوچھا نتوضع کہ ہم ایسے پانی سے وضو کریں کہ یہ استفہام کے طور پر سوال ہے نتوضع اس روایت میں ہے لیکن دوسری روایت میں صحیح ہے جو نسائی شریف میں ہے تو اتتوضع یا نتوضع جو بھی ہو کیا ہم وضو کریں یا کیا آپ وضو کرتے ہیں تب حضور سلم نے جواب دیا کہ جس کوئے کے پانی سے میں وضو کر رہا ہوں وہ پانی اب دیکھئے حضور سلم نے فرمایا کہ پانی کیونکہ سوال اسی کوئے سے ہو رہا ہے اسی بیر بزا سے متعلق ہو رہا ہے تو یہاں پتا چلا کہ اس میں جو اہد خارجی کا ہے یہ استغراق نہیں ہے دعوت ظاہری نے صحابی زواہر نے جنہوں نے اس کو مطلق پانی اور پانی کے سارے افراد کے لئے استغراق طور پر مانا ہے درست نہیں اس لئے کہ سوال صحابی رسول کا جو ہوا تھا وہ خاص کوئے کے سلسلے میں ہوا تھا یہ استغراق کا نہیں ہو سکتا ہے اہد خارجی کا ہو گا دوسری حدیث شریف میں حیرسلم سے چٹیل زمین کے پانی کے سلسلے میں سوال کیا گیا ہے حالانکہ اس پانی پر پانی پینے کے لئے پالتو جانور درندہ وغیرہ سب آتے ہیں تو آپ صلی اللہ فرمایا کہ اذا کان الماؤ قل لتین لم یحمل القبض یہ ہے شان ورود حدیث شریف کا سوال جس پانی کے بارے میں ہو رہا ہے وہ خاص قسم کا پانی ہے عام پانی مراد نہیں اذا مالکیاں کے نزدیک اہد خارجی سوال میں جس پانی کا ذکر ہے وہ پانی مراد ہے عام پانی مراد نہیں ہے حرسل اللہ کے جواب کا مطلب یہ ہوگا جس پانی کے بارے میں سوال کیا گیا ہے وہ پانی جب دو قلعہ کو پہنچ جائے تو وہ ناپاکی کو نہیں اٹھاتا اس باپ کی حدیث کو حدیث البول فی فی المائر راکد کہا جاتا ہے اس کے بعد والی حدیث جو آ رہی ہے حدیث کو حدیث ولوغ القلب کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک حدیث ہے حدیث المستعقز کے نام سے اور ایک حدیث ہے حدیث البحر کے نام سے ایک حدیث ہے حدیث الغدیر جسے کہا جاتا ہے جو امام تحویر احمد اللہ علی نے ذکر فرمایا ہے اور معتی محمد میں بھی وہ حدیث ہے ایک حدیث ہے حدیث الحوز جو معتی مالک میں مذکور ہے حدیث الحوز کی تفصیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی سفر میں جا رہے تھے ایک گڑھا آیا پانی سے بھرا ہوا ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی نے ایک مقامی آدمی سے پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ اس سے کہا کہ یا صاحب الحوز لا تخبر اے حوز والے بتانا مت جب سب آدمی فارق ہو گئے وضو سے اور قافلہ چلنے لگا تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی سے فرما کہ اب جاؤ پوچھ آؤ کہ چوپائے آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں اصحاب زواہر اسی پر رکھا ہے اور اس میں الافلام کو جنسی مانا یا پھر استغراقی مانا خارجی نہیں مانا ان کا جواب حضرت شیخ الحند رحمت اللہ علی نے شر عدل کاملہ میں یہ دیا ہے کہ اگر پانی کا ہر فرد پاک ہے تو پیشاب کو بھی پاک مانو کیونکہ وہ بھی دراصل پانی ہی ہے جو پیا گیا ہے پی جانے والا پانی ہے مو سے پی 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 وہی پانی ہے اس کو پی اس لئے جواب الزامی ہے دلیل کا جو جواب ہے وہ گزر چکا ہے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ اس مال اہد خارجی کا ہے تمام احادیث ہیں جن کا بیانہ بھی ہو چکا ہے امام مالک رحمت علیہ نے اسی حدیث بیری بزاہ سے یہ ثابت کیا کہ قلیل اور کثیر کا مدار حص پر ہے کیونکہ کیونکہ حدیث حدیث ہے اس میں اضافہ ہے مگر اس حدیث میں نہیں ہے اس اضافے کی بنا پر امام مالک رحمت اللہ نے یہ فرمایا کہ حص پر اعنی اوصاف سلاسہ میں سے اگر کوئی وصف بدل جائے تو پھر پانی قلیل ہے ورنہ کثیر ہے بگر اس کا نہیں ہے یہ اضافہ ضعیف سنت سے ثابت ہے اس اضافے کو نہیں قبول کیا جائے گا دوسرا جواب اس کا یہ بھی دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بھی بلکہ شوافے بھی مانتے ہیں کہ اصاف سلاسہ میں سے کسی وصف کے بدل جانے سے پانی نا پاک ہو جاتا ہے تو اس جس زمانے میں بیرے بزا سے متعلق سوال کیا گیا ہے وہ گرمی کا موسم تھا بارش کا موسم نہیں تھا بیرے بزا سے تمام باغوں کی سچائی ہو رہی ہے پانی پورا ختم ہو گیا اس میں جو پڑے ہوئے چیٹڑے گوشت کے ٹکڑے یہ سب نکل گئے اب صحابہ کچھوں کے شک ہوا کہ یہ پانی یہ کون ایسا ہے اس کا حال ایسا ہے تب پوچھا کہ اتتوضع یا اپنے بارے میں پوچھا کہ ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں تب حسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ ایسا کون ہے کہ اس کا حال یہ ہے اور اس میں ہم بھی کہتے ہیں کہ کون کا مسئلہ ہے کہ اگر کون میں کوئی ناپاکی گر جائے اس کا سارا پانی اگر نکال دیا جائے یا پھر اگر وہ کون جاری ہے تو دو سو ڈول یا وہاں کے جو کون کے مسائل پر مہارت رکھنے والے ان کے کہنے کے مطابق وہ کام کر دیا جائے تو کون پاک ہو جائے گا اس میں الگ سے دیوار کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے تو اس لئے حسلم نے فرمایا کہ یہ کون ایسا ہے جس کا پانی ایسا ہے کہ کوئی چیز کوئی ناپاکی کوئی ناپاک چیز اس کو ناپاک نہیں کر سکتی ہے امام شافی اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ نے حدیث قلتین کو مضبوطی سے پکڑا حالانکہ ان سے کہا جائے گا کہ یہ حدیث قلتین ایک تو یہ ہے کہ قلت کے کئی سارے معانی ہیں جیسے کہ اس کے پہلے بیان کیا گیا یہاں کون سا معانی لیں گے اور اس حدیث میں اتنا ازتراب ہے کہ سندن بھی اس میں ازتراب ہے اور مطنن تو ازتراب ہے لہذا یہ حدیث قابل استدلال کیسے رہے گی تو اس حدیث کو جو مجترب سندن بھی ہے اور مجترب مطنن بھی ہے جب حدیث کا حال یہ ہو تو اس سے استدلال درست نہیں ہے اب رہی بات کہ حضرت عمر فاروق نے اس حدیث میں جو ابھی گزری کہ حضرت عمر 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 عاص کو منع فرما وہ اس وجہ سے منع فرما رہے ہیں کہ جب ظاہری حال یہ بتا رہا ہے اور اس میں جگنے والا موجود ہے صاحب حوز موجود ہے تو ظاہری حال پر لوگوں کو عمل کرنا چاہیے زیادہ تحقیق اور تفتیش میں پڑھنا نہیں چاہیے اس لئے ہمارے جانے کے بات پوچھنا ہے ان کا اشارہ یہ تھا کہ جب ظاہر حال بتا رہا ہے کہ پانی پاک ہے تو اس میں زیادہ شک اور شبہ میں پڑھنا نہیں چاہیے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مدینے کے بازار میں آس پاس کے گاؤں سے بکنے والے جو گوشت آیا پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں ہم ان کے گوشت کو خریدے اور اس کو استعمال کریں یا نہ کریں تو صلی اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کوش شک شبہ ہو رہا ہے تو تم بسم اللہ پڑھ کر کھالو حالان کہ یہ اس کا جواب نہیں ہے تو آپ صلی اللہ کا اشارہ یہ تھا کہ ظاہر حال میں وہ مسلمان ہیں تم کو اس کی زیادہ تحقیق اور تفتیش کی ضرورت نہیں تم ظاہر حال کے اوپر دیکھ کر کے ان کے گوشت کو جو بازار میں مدینے میں کر بکتا ہے تم خرید سکتے ہو کھا سکتے ہو اس سلسلے میں اس شک میں مت پڑھو کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے تو امام آزم رحمت اللہ علی نے سب احادیث کو مدی نظر رکھا اور کہا کہ پانی دو قسم کا ہوتا ہے ایک حقیقتن جاری ہوتا ہے اور ایک حکم جاری ہوتا ہے اس کو لے کر کہ انہوں نے مسئلے کی تنقیح کی اور تنقیح کہا ہے کہ جب احادیث مختلف آیا کرتے ہیں تو وہ پہلے اس بات کی تحقیق کرتے ہیں کہ کوئی ایسا اصول ذابطہ نکالا جائے کہ جس ذابطے کے تحت میں سارے احادیث آ جائیں اور ایسا کوئی اصول اگر نہیں نکل پاتا ہے تو پھر ایک حدیث پر عمل کرتے ہیں اور دوسری حدیث کو ترق فرما دیتے ہیں لیکن اصل ایک تنقی ہے ایک قائدہ ایسا ذابطہ اور اصول نکالتے ہیں ایک قائدہ نکالتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی حدیث ترق نہیں ہونے پائے اس لئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی نے اپنا قائدہ نکالا تنقی کے بعد کہ اصل ہے خلوص الاسر اور عدم خلوص الاسر اس لئے ان تمام چیزوں کے اوپر غور کر کے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی نے یہ چیز نکالی ہے ابو اسامہ جو انہوں نے فرمایا یہ ابن اسامہ بھی ہیں ابو اسامہ بھی ہیں ان کا نام حماد ہے حماد ابن اسامہ اور عبید اللہ ابن عبداللہ ابن رافع ابن خدیج یا عبید اللہ رافع کے پوتیں ہیں یہ راوی ہیں بعض نے کہا عبداللہ ابن رحمان ابن رافع راوی ہیں بعض نے کہا عبداللہ ابن رافع بعض نے کہا عبدالرحمان ابن رافع راوی ہیں یہ چاروں قسم کے راوی ہیں سننے داری قطنی میں یہ مذکور ہیں الحاصل راوی کون ہے اس میں اختلاف ہے امام تلویزی نے فرمایا جو ود ابو اسامہ یعنی اتا بی اسناد جگد ابو اسامہ یعنی راوی عبید اللہ ابن عبداللہ ابن رافع ہیں باقی تین اچھے نہیں کیونکہ ان کے راوی محمد ابن عساق ہیں جو ابو اسامہ کے مقابلے میں اچھے نہیں ہیں اور بابم منہ آخر منہ کا مطلب پانی کے پاکی نا پاکی کا دوسرا باب ہے مسائل فقہیاں میں اگر اختلاف نہ ہو تو امام ایک باب کے بعد دوسرا باب لاتے ہیں اور بابم منہ آخر کہہ دیتے ہیں اور اگر اختلاف ہو تو بابم پھر رخصتی کہہ کر لاتے ہیں جیسا کہ اس کے پہلے کئی طریقے سے انہوں نے یوں ارشاد فرمایا تینویزی شریف میں باب بلا ترجمہ نہیں ہوتا ہے پھر جہاں صرف باب لکھا ہوا ہے وہ صرف ہمارے نسخے میں ہے دوسرے بسری نسخوں میں یہاں بابن جو ہے فی کچھ اور لکھا ہوا ہے دوسرے نسخے میں دوسرے مصری نسخوں میں یہاں بابن فی فلانین وغیرہ سب لکھا ہوا ہے ہمارے نسخے میں بلا انمان کے باب ہے قائدے کے لحاظ سے امام کو یہاں بابم منہ آخر نہیں کہنا چاہیے تھا مگر چونکہ امام کے نزدیک اس باب کی روایت پاکی نا پاکی سے متعلق نہیں ہے پہلے کی طرح اس لئے اس طرح کہا ہے باز نے کہا ہے کہ یہ حدیث محمد ابن اسحاق کی وجہ سے صحیح نہیں ہے باز نے کہا ہے مگر حضر شاہ شہاب رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں شاہ صاحب سے مراد شانور شاہ کشمیری نہیں ہے حضر شاہ ولی اللہ صاحب مہتیز دیلوی فرماتے ہیں کہ ابن اسحاق یہ اچھے راویوں میں سے ہیں یعنی ان کی روایت حسن درجے تک پہنچتی ہے یہ اچھے حسن والی روایت ان کی روایت ہوگی اس لحاظ سے یہ حدیث صحیح ہوگی اور اساتذہ اعظام ان کی بھی رائی یہی ہے کہ ان کی روایت اچھی روایت ہوگی یعنی یہ جس کی روایت کریں گے وہ روایت حسن درجے تک پہنچے اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ اکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں